اسلام علیکم نظرین یہ ٹوبیکو کی کراپ ہے اور اس میں کچھ پرابلم فرٹیلائزر کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ہو جاتی ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ابھی ایکسپلین کروں آپ اس پتے کو دیکھیں اس کے ٹاپ کو تو اس میں برننگ نظر آ رہی ہے میکسیمم لیوز میں اچھا اس کی کیا وجہ ہے اور اس کے علاج کیا ہے تو یہ تھوڑا سا آج میں اس پہ بات کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ ٹبیکو کے فیل کو بھی دیکھیں دیکھیں سب سے پہلی وجہ جو ہے جو لیوز ٹیپس پہ اگر یہ پرابلم آ جاتی ہے اس کے وجوہات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لیکن جب آپ ایکسیز نیٹروجن اپلائی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم آ سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ نیٹروجن ہائیلی موبائل ہیں اور یہ لیوز میں جا کر اس کی مومنٹ اپوٹ ہوتی ہے اور جو ینگ لیوز ہے جس طرح آپ دیکھیں اس لیوز کے ٹیپس ہیں اس میں یہ پرابلم ہے تو اس کا جو علاج ہیں اگر آپ نیٹروجن فٹیلائیزر زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کراپ کی برننگ شروع ہو جاتی ہیں تو یہ ہے کہ آپ اس کو پانی سے کور کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے ایریگیٹ کریں فل ایریگیشن اس کو دے دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ایکسز نیٹروجن ہوگا وہ لیچ ڈاؤن ہو جائے گا مزید اس کو نقصان نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس میں اور لیوز آ جائیں گے تو وہ پھر ٹیگ ہوں گے جس طرح پہ دیکھتے ہیں تو یہ والے لیوز تھوڑا سے زیادہ ہے پھر یہ ہے اور یہ در آپ دیکھیں گے تو یہ بالکل مطلب ہے کہ اب نار مل نکل رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا اختیت کیا کریں اور اس کا سب سے اچھا حل یہ ہے کہ کوئی بھی قراب ہو ان کے لیے جو ریکمینڈڈ نیٹروجن وہ ہو وہ آپ یہ استعمال کریں یہ نہیں کہ آپ اپنے جو ہے نا طرف سے ڈوز زیادہ کریں یا کم کریں اس کا اثر یہی ہوگا کہ آپ کی قراب جو ہیں اس میں یہ پرابلم آ جائے گی تو لہٰذا اس کا ضرور ایک خیال رکھ کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایک اتھنٹک سورس سے جو ہے نا انفارمیشن لے اگر آپ کا اپنے ایکسپیرینس ہے تو وہ یوز کیا کریں اور اپنے فیلڈ کی کنڈیشن کو دیکھیں کہ پریویس قراب کو آپ نے کتنا نیٹروجن ڈالا تھا یا نیکس جو قراب مطلب ہے آپ کی ہے یہ کون سی قراب ہے سے اگر وہ لگیوم قراب ہے نان لگیوم قراب ہے تو یہ میٹر کرتی ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے سائل کی ہیلتھ سائل کی ہیلتھ آپ کی کیا ہے اگر سائل کی ہیلتھ آپ کی ٹھیک ہے زمین کے صحت اچھی ہے تو ظاہری بات ہے پھر اسے کم نیٹروجن کی ضرورت ہوگی تو یہ پرابلم میں نے ایک سر پیول میں دیکھا ہے میں نے کہا آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں باقی اگر اس کے سیمٹم تھوڑے سے بھی مختلف ہوئے اس سے زیادہ تو اس کے پھر بہت سارے پرابلم ہو سکتے ہیں اگر یہ یلو ہو تو نیٹروجن کی ڈیپیشنسی بھی ہو سکتی ہیں اگر اس میں مطلب ہے کہ کچھ موزیک ٹائپ ہو لیوز تو یہ وائرس اٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ جو برننگ ہو جاتی ہے ینگ شوٹس میں تو یہ نیٹروجن کی ایکسس کی وجہ سے ہے اور اس میں آپ یہ ٹرائی کریں کہ ویسے بھی نیٹروجن بہت کم ضرورت ہوتی ہے یعنی جو ہم طبیکو کرپ ہیں اس کی ضروریات ویسے تو کافی ہیں اگر اس میں زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ لیوز کی جو کالیٹی ہے طبیکو کی کالیٹی وہی نہیں ہوگی تو اسی لئے ہم ایک بیلنس ڈوز اس کے لئے ریکمنٹ کرتے ہیں زیادہ نیٹروجن اگر اس میں ہو تو ایک یہ مسئلہ ہوگا دوسرا یہ اس کی کالیٹی خراب ہوگی تو اس پر آپ ضرور خیال کہ باقی طبیکو کے بارے میں اگر آپ کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے شکریہ